اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے قاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی ریڈر زہر علی آپ سے مخاطب ہوں اور کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا کا دسویں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے لاسٹ حصے میں ہم نے جو ہیڈنگ آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ تھی اندرونی حالات کی تشخیص جس کے آخری جملے کچھ اس طرح تھے کہ اس کے متعلق ہم زیل میں دو نمونے بیان کر رہے ہیں یہ اب صفحہ نمبر 116 ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے پہلا نمونہ شیخ کا امتحان ایک بڑی اور پائے کے خطیف فرماتے ہیں کہ میں سن 1335 حجری شمسی میں ایک روز سپہر کے وقت شہر تہران کے بازار میں حاجی شیخ عبدالحسین کی مدرسے جو شیخ عبدالحسین کی مسجد کے برابر میں واقع ہے میں موجود تھا کہ مرہوم شیخ رجب علی خیاد کے ہمراہ خطیب مرہوم شیخ عبدالکریم حامد میرے پاس تشریف لائے اور اپنے استاد شیخ رجب علی خیاد کے مقام اخلاص اور مانویت کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے لگے آخر کار انہوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میں شب جمعہ ان کے ہمراہ شیخ کی مجلس میں جاؤں ہم دونوں ایک ساتھ شیخ کی مجلس سننے کے لیے گئے جب ہم مجلس میں پہنچے تو شیخ روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے مناجات امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے میں مشغول تھے میں بھی مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے خود سے کہا اے خدا اگر یہ تیرے اولیاء میں سے ہیں تو امثال تہران میں میرے حسینیہ میں مجلس برپا کریں تاکہ ان کی در آمد اچھی ہو جائے میرے ذہن میں اس مطلب کے آتے ہی فوراں شیخ نے اسی دعا کے وسط میں کہا میرا کہنا ہے کہ پیسے کی بات مت کرو لیکن یہ میرا پیسہ کے ذریعے امتحان لینا چاہتا ہے شیخ نے دعا کے دوران فارسی زبان میں اس جملے کے علاوہ اور کچھ نہ کہا اور اس کے بعد پھر مناجات امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیڈنگ ایک مخبر کا حاضر ہونا رفتہ رفتہ حکومتوں کے لیجر اور مشہور افراد بھی شیخ کے جلسوں میں حاضر ہونے لگے شیخ کے بقول دو وہ اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے آتے تھے اور آپ کے دولت خانے پر دنیا کی جستجو کرتے تھے البتہ ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے جو شیخ کی واضح نصیت سے بہرہ مند ہوتے تھے انہی افراد کے جلسوں میں حاضر ہونے کی وجہ سے شاہ کی حکومت کے جاسوس بھی شیخ کے متعلق بہت حساس ہو گئے تھے اور شاہ کی حکومت نے حسن ایل بیگی کو ایک نامعلوم شخص کے ہمراہ شیخ کے جلسے میں حاضر ہونے کے لیے معین کر دیا تھا تاکہ شیخ کے جلسوں میں حکومت کے افراد کی شرکت کی وجہ معلوم کر کے ہم تک پہنچائیں جب سادا جب سادا یعنی خفیہ محکمہ کے خبر نگار جلسے میں حاضر ہوئے تو شیخ نے اپنے واضح نصیت کے درمیان حاضرین سے فرمایا خدا سے لو لگاؤ اور خدا کی علاوہ کسی کو اپنے دل میں راہ نہ دو کیونکہ دل ایک آئینہ ہے اگر اس پر چھوٹا سا بھی نشان ہو جاتا ہے تو فوراں اس کا پتہ لگ جاتا ہے بہت سے قاسد اور جاسوس ہوتے ہیں جو مستعر نام کے ذریعے آتے ہیں مثال کے طور پر ان کا نام حسن ہوتا ہے اور فلا نام رکھ کر آ جاتے ہیں ساداک کے نمائندے فوج کے سردار حسن الویگی کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا جب اس نے ان جملوں کو سنا تو اس کو بہت تاجب ہوا اور اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے ساداک ادارے سے صیفہ دے دیا ہیڈنگ پہلے اپنے پیدر بزرگوار کو رازی کرو جناب شیخ کچھ افراد کو اپنے جلسے میں کبھی کبار حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے یا ان کے لئے اپنے جلسوں میں حاضر ہونے کی شرط معین فرما دیا کرتے تھے شیخ کے ایک عقیدت مند جو تقریباً بیس سال سے آپ کے ہمراہ تھے وہ شیخ سے اپنے ارتباط کے بارے میں اس طرح نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں شیخ کے جلسوں میں حاضر ہونے کی ہر چند کوشش کی لیکن شیخ نے مجھ کو اجازت نہ دی یہاں تک کہ ایک روز میں نے ان سے جامعہ مسجد میں ملاقات کی سلام اور مزاج فرسی کے بعد میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھ کو اپنے جلسے میں حاضر ہونے کی اجازت کیوں نہیں دے رہیے انہوں نے فرمایا پہلے اپنے والدے بزرگوار کو رازی کرو پھر مجھ سے ملاقات کرو رات کے وقت میں اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پیروں پر گر پڑا بڑی آجزی اور التماس کے ساتھ ان سے عرض کیا کہ مجھ کو معاف کر دیجئے جب میرے پدر بزرگوار نے میری حالت دیکھی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے میں نے کہا آپ یہ نہ پوچھئے میں نے غلطی کی ہے لہٰذا آپ مجھ کو معاف کر دیجئے آخر کار میرے والد بزرگوار مجھ سے راضی ہو گئے اگلی روز صبح کے وقت میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا شاباش خوش آمدید اب میرے پہلوں میں بیٹھو دوسری جنگیں عظیم سے لے کر ان کے انتقال کے وقت تک میں ان کے ساتھ رہا تھا اب یہاں پہ ہیڈنگ شروع ہوتی ہے دوسرے نمونے کی اور وہ ہے خاص ہدایتیں خدا تک پہنچانے والے اور ایک اچھے اور بہتری مربی کی سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ وہ عارف زاہد اور خدا تک پہنچنے کے مختلف مراحل میں سالک کی ضرورت کے مطابق تربیت کریں اور یہ اخدام عام جلسوں اور دوسروں کی موجودگی میں ممکن نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کتنا ہی ماہر اور تجربہ کار کیوں نہ ہو وہ اپنے آس پاس آنے والے تمام مریضوں کا ایک ہی نسخے یا ایک ہی دواء سے معالجہ نہیں کر سکتا ہر بیماری کا الگ علاج اور خاص دواء ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو مریض ایک ہی مرض میں مبتلا ہوں لیکن کسی وجہ سے ان کے لئے الگ الگ دواء تجویز کی جاتی ہے جان کی بیماریوں کا بھی اسی طرح علاج کیا جاتا ہے درس اخلاق کا استاد حقیقتا انسان کی جان کا طویب ہوتا ہے وہ دو صورتوں میں اخلاقی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے نمبر ایک وہ بیماری کی حقیقت سے آشنا ہو کہ کیسی بیماری ہے اور نمبر دو درد کی مناسب دواء اس کے اختیار میں ہو اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسان کی روح کے اصلی مربی تھے وہ عام طور پر ان خصوصیتوں کے حامل تھے وہ نہ صرف جامعہ بشرا کی ہر شعبے سے میں ضرورتوں کو معین فرما دیتے تھے بلکہ اس امت کے ہر فرد کے خاطر خاص ضرورتوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھے حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آن حضرت ایسے طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ گردش کرتے تھے اور بیماروں کے پاس جاتے تھے آپ کی دوائیں اور ڈاکٹری کے تمام آلات ہر لحاظ سے تیار تھے اور ضرورت کے وقت استعمال ہوتے تھے آپ ان نفوس کو شفا بخشتے تھے جو نابینائی بہرہ پن اور گنگے پن کی بیماریوں میں مبتلا تھے آپ اپنی دوائے کو لیے ہوئے غفلت کے گھروں اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں رہتے تھے وہ علماء علام جو پیغمبروں اور ان کے عوصیہ کے حقیقی جانشین ہیں وہ اس عظیم خصوصیت کی حامل ہیں ان کے بارے میں خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم نے حقیقی بصیرت کے میار پر ان کی طرف رخ کیا اور انہوں نے یقین کی روح کو پا لیا ہے اسی طرح امام کے کلام میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا کے قسم وہ تعداد میں تو بہت کم ہے لیکن اللہ کے نزدیک ان کا عظیم مرتبہ ہے پیج نمبر ون ٹوئنٹی ون ہیڈنگ ہے کامل مربی کی اہمیت مرہوم آیت اللہ مرزا علی قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ اس راہ میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ آگاہ استاد رکھتا ہو وہ خواہشات خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتا ہو اور انسانک کامل ہو اور اگر کوئی خدا تک رسائی کی خاطر اس طرح کا استاد تلاش کرنے میں اپنی نصف عمر خرچ کر دے تو یہ بڑی قیمت رکھتی ہے جس نے بھی اچھا بہترین استاد پا لیا گویا اس نے آدھا راستہ تیہ کر لیا شیخ کی اپنے شاگردوں کو مخصوص ہدایتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ خواہشات نفس سے مقابلہ اخلاص اور غیبی امداد کے ذریعے مانوی کامالات کے اس مرتبے پر فائز تھے کہ دوسروں کی روحی درد کمزور پہلو اور ان کی مشکلوں کی تشخیص دے کر ایک مناسب نسخہ ان کے علاج کے لیے معین کیا کرتے تھے یہ حقیقت شیخ کی زندگی سے آشنا شخص کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے ہیڈنگ گناہ اور زندگی کی مشکلات اسلامی نکتہ نگاہ سے دنیا میں انسان جتنی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے وہ سب ان کے نامناسب آمال کی وجہ سے ہے اس کے بارے میں رشاد خداوندی ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے ریفرنس ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس حضرت علی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اشتناب کرو اس لیے کہ تمام مصیبتیں اور روزی کا کم ہو جانا یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں یہاں تک کہ بدن پر خراش لگانا زمین پر ٹھوکر کا لگنا اور مصیبت میں گرفتار ہونا کیونکہ خداوندی عالم فرماتا ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی عمل کی وجہ سے ہیں اگر انسان اس واقعیت کو جان لے کہ انسان کے نامناسب آمال نہ صرف اس کے مرنے کے بعد اس کو رنج و غم میں مبتلا کریں گے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ اسی طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوگا تو وہ کبھی برا فیل انجام نہیں دے گا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی گمان کرے گا اور جس قدر اس کی یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے مطابق سوالے اور نیک انسانوں کی تربیت کی زمین ہموار ہوگی جناب شیخ بصیرت الہی اور دیدہ برزخی کے ذریعے لوگوں کی نامناسب آمال اور زندگی میں ان کے سبب ایجاد ہونے والی مشکلات کا مشاہدہ کیا کرتے تھے لہٰذا انہیں بیان کر کے لوگوں کی مشکل سے مشکل گراہ کو حل فرما دیا کرتے تھے ہیڈنگ ادھار دیا جائے گا حتی آپ کو حتی آپ کو بھی شیخ کے ایک فرزن کہتے ہیں کہ ایک دن مرہوم ملشد چلوئی ہاشیہ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حیدر علی تہرانی شاعر کے والد محترم جن کا تخلص موجزہ تھا جن کی داستان صفہ نمبر ففٹی ٹو توازو کے انوان سے گزر چکی ہے شیخ کی خدمت میں آئے اور اپنی دکانداری کا گلا کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی سا اب تو ہم مشکلوں میں گرفتار ہو گئے ہیں زمانہ گزر گیا ہے ہماری اقتصادی حالت بہت اچھی تھی ہر روز تین چار دیکھ چاول فروقت ہو جایا کرتا تھا اس دور میں خریدار بہت زیادہ تھے لیکن ایک دم زمانہ ایسا پلٹ گیا کہ آہستہ آہستہ خریدار کم ہو گئے اور ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا اور اب تو دن بھر میں ایک دیکھ چاول بھی فروغ نہیں ہوتا شیخ نے کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا یہ خود آپ کی اپنی ہی غلطی ہے آپ خریداروں کو واپس کیا کرتے ہیں مشد نے کہا میں نے تو کسی کو بھی واپس نہیں کیا میں تو بچوں کو بھی بلائیا کرتا ہوں اور آدھا آدھا کباب ان کو بھی دے دیا کرتا ہوں شیخ نے فرمایا وہ کون سید تھے جن کو آپ نے تین روز تک ادھار کھانا دیا لیکن آخری مرتبہ میں ان کو دھکا دے کر اپنی دکان سے باہر نکال دیا مرشد حراسہ اور پریشان ہو کر شیخ کے پاس سے باہر نکل آیا اور جلدی سے اس سید کو تلاش کیا جب وہ مل گئے تو ان سے عذر خواہی کی اور اس کے بعد اپنی دکان کے دروازے پر یہ لکھ کر لگا دیا کہ ادھار دیا جائے گا حتیٰ آپ کو بھی اور نقد پیسہ ہماری وسط کے مطابق ادا کیا جائے گا ہیڈنگ بچے کو ستانا شیخ کے ایک بزرگ شاگرد کہتے ہیں کہ میرے دو سالہ میرا دو سالہ بچہ جس کی اب چالیس سال کی عمر ہو چکی ہے نے گھر میں پشاپ کر دیا تھا جس کی وجہ سے میری بیوی نے بچے کو اتنا مارا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی میری بیوی کو ایک گھنٹے بعد شدید بخار آ گیا میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا اس وقت میری مالی حالت بھی اچھی نہ تھی لیکن ڈاکٹر نے ساٹھ تمان کا نسخہ اور دوہ دی دوہ استعمال کرنے کے بعد بھی بخار نہ اترا بلکہ اور زیادہ ہو گیا پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو اس نے دوبارہ چالیس تمان کی دوہ لے دی جو میری لئے بہت زیادہ تھے ہاں رات کے وقت جب میں نے جلسے میں جانے کے لیے شیخ کو اپنی گاڑی میں سوار کیا تو میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ یعنی میری زوجہ کو بخار آ گیا ہے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گیا لیکن پھر بھی بخار ختم نہیں ہوا شیخ نے ایک نظر دیکھا اور میری زوجہ سے مخاطب ہو کے فرمایا بچے کو اتنا مارنا بچے کو اتنا نہیں مارا جاتا استغفار کرو بچے کی دل جوئی کرو اور اس کے لئے کچھ چیزیں خریدو تو ٹھیک ہو جاؤ گی ہم نے ایسا ہی کیا اور اس کا بخار ختم ہو گیا ہیڈنگ زوجہ کو ستانا شیخ کے مسکورہ شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک روز شیخ کے ہمرا جناب جناب راد منش صاحب کی مکان پر تھے تو میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد بزرگوار تقریبا سن تیرہ سو باون ہجر قمری میں فوت ہوئے تھے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہیں انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھو اس کے بعد توجہ کی اور کچھ توقف کے بعد فرمایا انہیں آنے کی محلت نہیں دی جا رہی کیونکہ وہ اپنی زوجہ کی وجہ سے گرفتار ہیں میں نے عرض کیا اگر ممکن ہو تو ان کی زوجہ سے گفتگو کیجئے فرمایا تمہاری سوتیلی ماں آگئی وہ دہات میں زندگی بسر کرتی تھی میرے والد بزرگوار نے ان سے شادی کرنے کے بعد کئی اور عورتوں سے شادی کی تھی اور آخری عمر تک میرے والد محترم سے لڑتی رہی جب میرے والد صاحب کمرے میں ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے تو وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل جایا کرتی تھی میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے یہ سوال کیجئے کہ میں اس کو اپنے والد محترم سے راضی کرنے کے لیے کیا کروں تو شیخ نے جواب دیا کچھ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ میں نے عرض کیا کتنے آدمی ہونے چاہیئے جواب دیا سو آدمی میں نے عرض کیا سو آدمی تو بہت زیادہ ہیں میں اتنی تو نہیں اتنی توان تو نہیں رکھتا آخر کار شیخ نے چالیس آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہا پھر شیخ نے فرمایا تمہارے والد کی آواز بلند ہو گئی ہے اور تمہاری والدہ تمہارے والد سے راضی ہو گئی ہے تمہارے والد کو آزاد کر دیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے سے کہو کہ تم نے دو شادیاں کیوں کی ہیں دیکھو کہ میں کس بلا میں گرفتان ہوں دقت کرو اور ان کے درمیان عدالت سے کام لو شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو یہ بتائیے کہ میرے والد صاحب برزخ میں کس حالت میں ہیں شیخ نے فرمایا کہ وہ تمہاری والدہ کی وجہ سے پریشان ہے میں نے عرض کیا کہ آپ درست فرما رہے ہیں اس لیے کہ میرے والد محترم نے دوسری شادی کر لی تھی اور میری والدہ ان سے ناراض تھی میں گھر پہنچا اور اپنی والدہ کو راضی کیا جب میں دوسرے سفر میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا انسان کا دو آدمیوں کے ماں بین مسالحت کرانا کتنا اچھا ہے اب تمہارے والد آرام سے ہیں ہیڈنگ شہر کو تکلیف دینا شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی کہ جس کا شہر سید تھا اور شیخ کے دوستوں میں سے تھا وہ اپنے شہر کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتی تھی کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس عورت کو دفن کرتے وقت شیخ موجود تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا اس عورت کی روح جنگ و جدل کر رہی ہے کہ میں مر گئی تو مر گئی میرے مرنے سے کیا ہو گیا جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو اس کے عمال ایک کاٹنے والے کالے کتے کی شکل میں بدل گئے جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ ایک کتہ بھی اس کے ساتھ دفن ہوگا تو اس کی سمجھ میں یہ بھی آیا کہ میں اپنی زندگی میں کن مسیبتوں سے دو چار ہوئی تھی لہٰذا اس نے التماس اور التجا کرنی شروع کر دی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو میں نے اس کے شوہر سید سس کی معاف کر دینے کی خواہش کی اس نے بھی میری وجہ سے معاف کر دیا اور پھر کتہ دور ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا ہیڈنگ بہن کو ناخش کرنا شیخ کے ایک فرزن نقل کرتے ہیں کہ ایک انجینئر تھا جس کا کام مکان بنانا تھا اور ان کو فروخت کرنا تھا اس نے سو مکان بنائے لیکن زیادہ مقروض ہونے کی وجہ سے اس کی مالی حالت اچھی نہ تھی حکومت نے اس کی گریفتاری کا حکم بھی دے دیا تھا اور وہ میرے والد محترم کے مکان پر آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے مکان پر نہیں جا سکتا ہوں اور اپنے آپ کو مخفی کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے شیخ نے فرمایا تم اپنی بہن کو خوش کرو انجینئر نے کہا کہ میری بہن تو راضی ہے شیخ نے کہا نہیں انجینئر نے کہا کچھ دیر تعمل کرنے کے بعد کہا جب ہم اپنے والد صاحب کا میرے انتقال ہوا تو ہم کو میراز ملی جس میں پندرہ سو تمان اس کا حصہ تھا جو میں نے اس کو نہیں دیا وہ فوراں اس کے گھر گیا اور اس کو پانچ ہزار تمان دے کر آیا اور شیخ سے ارس کیا کہ میں نے اس کو پانچ ہزار تمان دے دیئے ہیں اور اب وہ مجھ سے راضی ہو گئی ہے میرے والد محترم کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا ابھی وہ راضی نہیں ہوئی ہے کیا تمہاری بہن مکان میں رہتی ہے انجینئر نے کہا نہیں وہ قرائے کے مکان میں رہتی ہے شیخ نے کہا جاؤ ان کے مکان میں سے ایک بہترین مکان اس کے نام کر دو اور اس کو دو اور پھر میرے پاس آنا ہم دو شریک ہیں بھلا میں کیسے اس کو مکان دے سکتا ہوں شیخ نے کہا میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا وہ ابھی تک راضی نہیں ہوئی آخر کار وہ گیا اور اس نے ایک مکان اپنی بہن کے نام کیا اور اس کا سامان مکان میں رکھ کر شیخ کی خدمت میں آیا شیخ نے فرمایا اب معاملہ صحیح ہو گیا ہے اس نے اگلے روز تین مکان فروخت کیے اور اپنی مسئبتوں سے چھچکارہ حاصل کر لیا ہیڈنگ بہن کو اہمیت نہ دینا بازار میں ایک تاجر مفلس ہو گیا اور اپنے دوستوں سے اپنا دردے دل بیان کر رہا تھا اور اپنی قسمت پر رو رہا تھا اسی وقت اس کی دکان کے سامنے سے شیخ کا گزر ہوا اور اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ اپنی مشکل ان سے بیان کرو تو وہ کہنے لگا میں ان کو نہیں بہچانتا آخر کار وہ دوستوں کے اسرار پر شیخ کی خدمت میں پہنچا اور ان کو سلام کرنے کے بعد یوں عرض کرنے لگا میں مشکلوں میں گرفتار ہوں اور آپ کی خدمت میں ان مشکلات کو بیان کرتا ہوں اس کی تمام باتوں کو سننے کے بعد شیخ نے اپنا سر نیچے کرتے ہوئے فرمایا تم بے رحم آدمی ہو چار مہینے گزر گئے تمہارے بہنوئی کا انتقال ہو گیا اور تم اب تک اپنی بہن اور اس کے بچوں کی خبر لینے کے لیے نہیں گئے اسی وجہ سے تم مشکلوں میں گرفتار ہو تاجر نے کہا ہم میں اختلاف ہے شیخ نے کہا تمہاری مشکل اسی وجہ سے ہے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے تاجر نے کہا کہ اپنے تاجر پھر اپنے دوستوں کے پاس پلٹ گیا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اس کے بعد کچھ گھر کے وسائل خریدنے کے بعد اپنی بہن کے گھر گیا اس سے مسالحت کی جس سے اس کی تمام تر مشکلیں حل ہو گئیں سامین اکرام ہم اس مقام پہ اس دسویں اسے کو یہیں پہ روکتے ہیں اور ریڈنگ کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم اگلے سے میں کنٹینیو کریں گے اور ہیڈنگ ہوگی ماں کو ناخش کرنا اور پیج نمبر ہوگا ون ٹوائنٹی ایٹ اور وردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے لیکن ہم اسے راضی کر سکیں اور ہماری زندگی میں پیش آنے والی رکاوٹیں اور مسائل دور ہو سکیں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ